ویلکم ٹو میٹیوب چینل آج میں آپ کو کلاس نائیت کے لیے اردو گرامر پڑھاؤں گی جو کہ آپ کے کورس اور سیربس سے مطالق ہوگی تاکہ آپ کے اگزام کی تیاری بہت اچھی ہو سگے اور آپ کا تھوڑا بھی ٹائم ویسٹ نہ ہو تو بچوں بینہ ٹائم ویسٹ کیے پڑھنا سچارٹ کرتے ہیں آج ہم نیجی یا پھر ذاتی خط کو لکھنا سیکھیں گے کہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ دوست کو دلچسپی سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے حد لکھو تو سب سے پہلے ہمیں کیا لکھنا ہوتا ہے ادھر کی سائٹ پر دوست کا ایڈریس لکھنا ہوتا ہے پھر ڈیٹ لکھنی ہوتی ہے اس پورے ہی حصے کو کیا کہتے ہیں الکاب کہتے ہیں ڈیٹ کس طریقے سے لکھو گے منتھ نیم کو ہمیشہ الفاظوں کے اندر لکھو گے جیسے کی جیم واؤ نون جون یعنی کی آپ کو شریف نمبرز کے اندر ڈیٹ کو تاریخ کو نہیں ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کو لکھنا ہوتا ہے سلام یعنی کی اس سے اگلی والی لائن میں لکھو گے تھوڑا سا آگے کر کر پیارے دوست سلام مسنون اتنی بات سمجھ میں آگئی اب یہاں پر آپ کو کیا لکھنا ہے اس اتنے ہی پورے پارٹ کو کیا کہتے ہیں نفسِ مسنون یعنی کی جس چیز پر آپ کو اپنی بات کہنی ہے وہ ٹاپک اس بات کو پورا ہی اچھے طریقے سے لکھنا ہوتا ہے تو سلام مسنون کے پات اگلی لائن سے لکھیں گے آپ نیکسٹ لائن سے سٹارٹنگ سے سٹارٹ کریں گے یہ جان کر بڑا دکھ ہوا کہ آپ نے تعلیم حاصل کرنے سے مو موڑ لیا ہے اور اوارہ پھر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ تعلیم ایک ایسا نور ہے جو مشلے رہا ہے یہ ایک کرن ہے جو انسان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتی ہے یہ ایک ایسا سرمایہ ہے نہ زائع ہو سکتا ہے اور نہ چوڑ لے جا سکتے ہیں اور نہ خرچ کرنے سے کھٹکتا ہے بچوں آگے کا پڑھ کر پڑھ کر سنانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتے ہوں جو بچے خاص طرح کے اسٹیشنری پروڈکٹس یونک طرح کی گفٹ آئیٹمز خریدنا چاہتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ یہاں سے جا کر گھر بیٹھے مگوا سکتے ہیں اور ڈسٹریبیوشٹر کو بینہ زیادہ کمیشن دیئے انہیں آسانی سے خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ بچوں ایک بیبی سیفٹی بیلٹ ہے جو آپ کے اور آپ کے چھوٹے بھائی بہنوں کی سیفٹی کے لیے ہیں جیسے کی آپ اور آپ کے چھوٹے بھائی بہن کسی بھیر بھار والے علاقے میں جاتے ہیں تو آپ اس بیلٹ کو ایک دوسری کے ہاتھ میں باندھ کر جا سکتے ہیں تاکہ آپ بھیر بھار میں ایک دوسرے سے آگے پیچھے نہ ہو تو یہ جو بیلٹ ہے یہ بھی آپ کو آف لائن کہیں پر بھی نہیں ملے گی صرف آن لائن ایفیلیبل ہے لنک دسکرپشن میں ہے آپ وہاں سے جا کر خرید سکتے ہو تو اب آگے کا پڑھ کر سناتی ہوں بلکہ علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے تعلیم سے انسان کا مستقبل درخشہ یعنی کی روشن ہوتا ہے جو لوگ تمہیں تعلیم چھوڑنے کی کہہ رہے ہیں وہ آپ کے دشمن ہیں ان باتوں پر عمل کرنا اپنے آپ کو دبا کرنا ہے اور جو لوگ آپ کو تعلیم حاصل کرنے کی نصیت کرتے ہیں وہی آپ کے دوست اور رہبر ہیں یعنی کی رہا دکھانے والے ہیں آپ کو ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے تعلیم سے مو موڑنا آپ کے لیے اچھا نہیں ورنہ آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی آج ہی تعلیم حاصل کرنے کی طرف لگ جائیے اور خوب محنت کیجئے تاکہ کامیابی یقینی ہو جائے اور میری آپ کی دوستی ہمیشہ قائم رہے پھر لاسٹ میں لکھو گی اپنے ابو جان اور امی جان کو میرا سلام عرض کیجئے گا آپ کا مخلص یعنی کی آپ کا دوست آمیر تو دیکھئے بچوں میں نے بلکل آسان لفظوں میں آپ کو پورا ہی پڑھ کر سنا دیا ہے کہ آپ دوست کو تعلیم سے دلچسپی حاصل کرنے کے لیے کس طریقے سے خط لکھو گے موسیقی